مولانا ڈاکٹر عادل خان جامعہ فاروقی امیس پرد خاک تفصیلات کے مطابق شیخ الحدیث مولانا ڈاکٹر عادل خان کی نماز جنازہ جامعہ فاروقیہ میں ادا کر دی گئی دس اکتوبر گزشتہ روز کراچی کے علاقے شاہ فیصل قانونی میں شہید کیے گئے شیخ الحدیث مولانا ڈاکٹر عادل خان کی نماز جنازہ جامعہ فاروقیہ ہاب ریور روڈ پر ادا کر دی گئی مولانا عادل خان کی نماز جنازہ ان کے بڑے بھائی مولانا عبیداللہ خالد نے پڑھائی نماز جنازہ میں جید علم دین مولانا مفتی محمد تقی عثمانی مفتی محمد رفی عثمانی مولانا قاری حنیف جالندری سینیٹر عبدالغفور حیدری مولانا راشد محمود سومرو محتمی جامعہ بن اوریے مفتی نومان اور حافظ نئی مرحمن کی قیادت میں جماعت اسلامی کے وفت کے علاوہ طلبہ اور عقیدت مندوں سمیت دیگر شعبہائی زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کی بڑی تعداد نے شرکت کی بعد ازام مولانا دکٹر عادل شہید کی تدفین جامعہ فاروقیہ میں ان کے والد محترم مولانا سلیم اللہ خان کے پہلو میں کر دی گئی واضح رہے کہ معروف عالمدین مولانا ڈاکٹر عادل کو گزشتہ روز شاہ فیصل کالونی نمبر دو میں فائرنگ کر کے شہید کر دیا گیا تھا پولیس حکام کے مطابق مولانا ڈاکٹر عادل خان کی گاڑی شاہ فیصل کالونی میں مٹھائی کی دکان پر رکی تھی جیسے ہی گاڑی رکی موٹر سائیکل پر سوار ملزمان نے فائرنگ کر دی حکام کا کہنا ہے کہ جس گاڑی پر فائرنگ ہوئی اس میں تین لوگ موجود تھے جن میں مولانا عادل مقصود اور عمیر شامل تھے پولیس کے مطابق عمیر شما شاہ پنگ سینٹر پر مٹھائی کی دکان پر مٹھائی لینے گیا جب گاڑی پر فائرنگ کی گئی تو گاڑی رکی ہوئی تھی اور موٹر سائیکل سوار حملہ آوروں نے ٹارگٹ کر کے فائرنگ کی آرمی چیف جنرل قمر جعوید باجوانے واقعے کی شدید مضمت کرتے ہوئے اسے پاکستان کے دشمنوں کی جانب سے ملک میں بدمنی پیدا کرنے کی سازش قرار دیا ہے آرمی چیف نے ہدایت کی کہ مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے سیول انتظامیہ کی ہر ممکن مدد کی جائے کٹمروں میں صحابہ کی ناموں سے پر اب میں حاصل یہ انعام کرتا چلو اب میں حاصل یہ انعام کرتا چلو اصحاب کے نام کرتا چلو تا چلو